لیلت القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل لیلت القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے اَنَبِ حُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمَانًا وَا احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن دَنْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے قیام کیا یہ جو قیام کا لفظہ یہ قابل غور ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں لمبا قیام ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ جنوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام لیلت القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بدنصیب ہے عَنَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَدَرَكُمْ وَفِیْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهِ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا مَحْرُومٌ رواہ ابن ماجہ حضرت عَنَسِ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا یعنی جس نے یہ چانس بس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا کتنا بڑا نقصان کیا نیس فرمایا لیلت القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب بھی محروم کیا جاتا ہے یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں اور پاتا کون ہے جو کوشش کرتا ہے جو محنت کرتا ہے جو طلب رکھتا ہے لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے انعائشت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں لیلت القدر کی تلاش کرو اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خاص طور پر تاق راتوں میں احتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف ستائیسویں پر ہی اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے یعنی صرف خود نہیں بچوں کو گھر والوں کو اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں جیسے میں آپ کو توجہ دلارہی ہوں انعائشت رضی اللہ عنہ قالت کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہدو فی العشر الاؤاخری ما لا یجتہدو فی غیرہی رواہ ابن ماجہ حضرت عائشت رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے اگر لفظی طرح میں دیکھیں تو زیادہ فورس فل ہے یجتہدو آ کوشش کرتے محنت کرتے فی العشر الاؤاخری آخری عشرے میں ما لا جو نہیں یجتہدو وہ کوشش کرتے تھے فی غیرہی اس کے سوا کسی اور میں یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی انعائشت رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہ و احیا لیلہ و اعقض اہلہ متفقن علی حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری دس دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے کمر باندھ لیتے یہ جیسے ہم کہتے ہیں کمر کس لو راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و اعال کو بھی جگاتے یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلت القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے دو اہم حادیث یعنی اگر کسی میں اتنی حمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتقاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیا کریں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی باجماعت تراوی ادا کی اس کے لیے ساری رات قیام کا سواب لکھا جائے گا اس سے ترمزی نے روایت کیا ہے ان عثمان بن عفانق رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صل العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صل الصبح فی جماعت فکأنما صل اللیل کلہ رواہ مسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا اور جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق بھی سبیل اللہ فرمایا کر دیتے یعنی نماز کے بعد دو مزید نیکی کے کام کیا ہیں قرآن کا کسرہ سے پڑھنا اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح اور انفاق بھی سبیل اللہ کرنا یعنی تلاوت سے مرا صرف ختم پہ ختم کرتے جانا نہیں بلکہ سمجھ سمجھ کے پڑھنا بھی عنہ ابن اباس رضی اللہ عنہما قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیری وکانا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکانا جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلت فی رمضان حتی ینسلخہ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل علیہ السلام کانا اجود بالخیری من الریح المرسلتی متفقن علیہ حضرت عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے یعنی عام دنوں کی نسبت زیادہ سخابت ہوتی تھی آپ کی رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے اس سے کیا پتا چلتا ہے سیکھنے سکھانے کا عمل بن نہیں کر دینا چاہیے ایک پورے سپارے کا ترجمہ بیٹھ کے آپ دھوھرا لیں کسی کو سنا دیں کچھ کر لیں اس سے کیا ہوگا سبق بھی پکا ہو جائے گا اور یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے اور رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے کیونکہ پڑھنا پڑھانا جو ہے افضل ترین عبادت ہے یہ کبھی نہ بھولے آپ کو جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تیز آندھی جب چلتی ہے تو ہر چیز اس کی زد میں آ جاتی ہے اسی طرح آپ کی سخاوت ایسی ہوتی جس سے سارے فائدہ اٹھاتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے لیلت القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے یعنی خاص طور پر ہر رات نمازوں کے درمیانی وقفے میں اٹھتے بیٹھتے کسرسی دعا پڑھیں حضرت عائشة رضی اللہ عنہ قالت قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان علمتو ای لیلتن لیلت القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی رواہ الترمذیو حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کونسی دعا پڑھوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف کرنا پسند کرتا ہے لہذا مجھے معاف فرما اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ جیسے افضل ترین عبادت اگر یہ نمبی نماز ہے یا پھر یہ کہ باجماعت تراوی ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان انسان تھک بھی جاتا ہے یعنی کہ کھڑے ہو کے آپ نے طویل نماز پڑھی پھر آپ بیٹھ گیا بیٹھ کے کیا پڑھیں پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور جو ناظرہ قرآن ہے وہ نمازوں میں پڑھ لیں اور بیٹھنے کے وقفے میں ترجمہ کے ساتھ دہرالیں حق تلاوت ہی کریں اور اس کے علاوہ پھر دعائیں مانگیں ہر قسم کی دعائیں لیکن خاص طور پر یہ دعا اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ